موسیقی نورلی کی حکومت املا آپ کا الیکشن کمیشن آپ کی تو دھاندلی ہم کریں گے یہ کہا جا رہا ہے کہ ازاد کشمیر کو میں صوبہ بنانا چاہتا ہوں یہ کدھر سے بات آئی ابھی تک مجھے نہیں اس کا علم میری حکومت ریفرینڈم کروائی گی اور اس ریفرینڈم میں کشمیر کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آزاد ہونا چاہتے ہو آزاد کشمیر میں نورلی کی حکومت دھاندلی کا الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے یہ عجیب ہی موجزہ ہوگا عوام پتسیس جولائی کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں ریاست کو صوبہ بنانے کی بات کہاں سے آئی کچھ پتہ نہیں مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کے بعد ہم بھی ریفرینڈم کروائیں گے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا الگ وزیراعظم عمران خان کا کوٹلی اور ترار کھل میں خطاب پارٹی کسی کا دکٹیشن پر نہیں جل سکتا نہ ہم دلی کا دکٹیشن پر چلیں گے نہ ہم اسلام آر کے دکٹیشن پر چلیں گے اگر چلیں گے تو کشمیر کے عوام کی دکٹیشن پر چلیں گے باہر کی نہیں صرف عوام کی دکٹیشن مانتے ہیں جالی وزیراعظم شکست خوفزدہ کامیاب جلسوں نے اسلام آباد اور دلی کو ہلا کر رکھ دیا عمران خان کو نکالنے کے لیے ساری اپوزیشن کو ایک پیچ پر آنا ہوگا کٹ پتلی سے اسطیفے لینے والے ہمارے اسطیفوں کے پیچھے پڑے تھے کبھی آر اور کبھی پاؤں پکڑنے کی بات کی گئی نون لیگ نے بجٹ کی مخالفت اپوزیشن نے بھی کوئی دلچسپی نہیں لی بلاول بھٹو کی مزفر آباد اور باگ میں گھرچ پر آز اپوزیشن کے کچھ دوست ہے وہ اپوزیشن میں رہن کے کنفیوز ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ کبھی آر اور پار ہونے کے بات کرتے ہیں تو کبھی پاؤں پکڑنے کی بات کرتے ہیں ہمیں تو اکنے تن کیے تھے اسطیفے دو اسطیفے دو میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کا یہاں حکومت پانچ سال سے ہے کیا انہوں نے اسطیفہ دیا نون لیگ اپوزیشن کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی اوہ ڈاکو نانی مریم تو کہتی ہے نا کہ جیسا مو ایسے تھپڑ میرے پاس ایسی ایسی باتیں ہیں کہ خدا کی قسم اتنے تھپڑ پڑیں گے تمہارے مو پہ تیرا دادا لوہار تھا تو نے جا موزی کو اپنی بیٹی کی شادی پہ تیرے باپ نواز شریف نے بلایا تو نے جو حسین بتیس کلوں کا سونہ پہنا ہوا تھا تو نے آٹھ کروڑ کی سرجری کرائی ہے یہ اتار کے تیرا سل چہرہ قوم کے سامنے لے آنگا کوٹلی میں جلسہ علی امین گنڈاپور کے مخالفین پر لبزیوار مریم نواز کو آٹھ کروڑ روپے کی سرجری کا تانہ نونی گی رہنما کو ڈاکورانی کرا دے دیا بیٹی کی شادی پر پتیس کلوں گرام سونہ پہنے کا بھی الزام وزیر امور کشمیر کی بلاول بھٹو راسفل زرداری پر بھی کڑی تنقید مہنگائی جو ہے وہ ہماری دشمن ہے مریم نواز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بلو رانی تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا پی ٹی آئی حکومت بنائے گی اور پھر یہ رونا پیٹنا سیاپا کریں گے آ کے اسلام آباد آ جائیں جی اسلام آباد مریم نواز صاحبہ آپ بھی آئیں احترام کریں گے کنپنڈی کے عوام مریم نواز سے یہ توکے رکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کا نام بھی احترام سے لے اپوزیشن والے پچیس جولائی کو شکست کے بعد اسلام آباد آ کر رونا چاہتے ہیں مریم نواز شوق سے دی چوک آئیں آزاد کشمیر میں تحریک انصاف ہی حکومت بنائے گی شیخ رشید کا دعویٰ وزیر داخلہ کا راولپنی میں جلسے سے خداف بلاول بھٹو پھر دلدہ جانی قرار مزرع کی زبان درازی ان کی ذہنیت کی آکاسی حکمرانوں کے منفی رویے کی وجہ سے خواتین کے خلاف جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے آزاد کشمیر الیکشن میں ووٹ چوری ناکام بنا دیں گے انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی مونیتنی کی حکمت عملی بھی تیار دسکا کی تاریخ نہیں دہرائی جا سکے گی مریم اورنگزیب کی تنبیر ریفرنڈم کی بات اقوام متحدہ کی قرارداتوں سے انحراف عمران خان نے کشمیر فروشی سے متعلق ہمارے دعوؤں کی تصدیق کر دی صرف استثواب رائے سے مسئلے کا حل چاہتے ہیں ملانا فضل الرحمان کا وزیراعظم کے بیان پر سندھ میں کرونا کا پھیلاؤ سبائی حکومت انیکشن پیر سے تعلیمی ادارے بند امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے شاپنگ مالز، مارکیٹس اور دیگر کاروبار شام چھے بجے دا کوپن شادی ہالز اور دیگر تقریبات پر پابندی ریسٹرنٹس پہ انڈور اور آؤٹڈور ڈائننگ ممنوع صرف ٹیک اوے کی اجازت درگاہیں بھی بند کرنے کا فیصلہ سرکاری اور نیجی سیکٹر میں پچاس پیسد عملہ کام کر سکے گا نوٹیفکیشن جاری کرونا ویکسینیشن نہ کروانے والوں کے گرد گھیرہ مزید تنگ ویکسین نہ لگوانے پر موبائل سیم کارڈ بلوک کیے جائیں سندھ حکومت کا انسی او سی اور پی ٹی اے کو خط لکھنے کا فیصلہ مرتضی وحاب کا ٹویٹ کرونا کا زور برقرار مصبت کیسز کی شرح پانچ آشاریہ چھ پانچ ویسے تک پہنچ گئی چوبیس گھنٹے کے دوران گیارہ امباد ایک ہزار چار سو پچیس نئے مریض سامنے آگے ملک بھر میں دس لاکھ چونتیس شہری وائرس سے متاثر نور مقدم قتل کیس پیاہم پیشرف مکتولہ کی پوست مرنم ریپورٹ پولیس کو موصول دماغ کو آکسیزن کی فراہمی کی بندیش موت کی وجہ قرار سر بھی دھر سے الگ کیا کیا جسم پر تشدد اور تیز دھار آلے سے زخموں کے متعدد نشانات نور مقدم قتل کیس کی تحقیقات کا دائرہ وسیع آئی جی اسلام آباد کی ملزم زاہر جعفر کا نام ایسیل میں شامل کردے کی ہدایت ملزم کا انگلینڈ امریکہ سے کرمنل ریکارڈ لینے کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطوں کا فیصلہ کیس میں انصاف ہوتا نظر آئے گا فواد چہدی کی یقین دہار شاہ محمود قریشی دو روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ کے اہم مذاکرات آج چھے ڈول بات چیت کے بعد پاک چین گزرائے خارجہ مشتر کا پریس کانفرنس کریں گے پیپلز پارٹی کے خلاف بنے اتحاد میں کوئی نئی چیز نہیں ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا امید ہے مولانا پزر رحمان چھوٹے مولانا کے خلاف چھڑی ضرور اٹھائیں گے وزیر اطلاعات سن ناصر حسین کھکی سکھر میں گفتگو چینیوٹ کی تحصیل بھوانا کے قریم مسافروں سے بھری کشتی دریائے چناب میں اُلٹ گئی چار بچوں کو بچا لیا گیا خواتین سویت آج افراد کی تلاش پولیس کشتیاں بند کروا کر گئی اہلکاروں کی جاتے ہی ملہ نے ہدایات نظر انداز کر دی شاہینوں کے ویسٹ انڈیز میں دیرے قومی ٹیم کا ٹریننگ سیشن بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ اور فیزیکل فٹنس پر خصوصی توجہ پاک ویسٹ انڈیز پہلا ٹی ٹونٹی ستہ ایس چولائی کو شیڈیو پاکستان کے خلاف ونڈے سیریز افغان کرکٹ بورڈ نے ٹیم کا اعلان کر دیا حشمت اللہ شاہدی کپتان سترہ رکھنی سکوارڈ میں رحمان اللہ، ابراہیم زردان اور عظمت عمرزی بھی شامل